بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس تو امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو دیکھیں ہم نے اس اپنی بک کے چپٹر ٹو تک پڑھ لیا تھا سارا آج ہم اپنا چپٹر ٹری سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ اور اب سیکونس وائز اس کے آگے سے سارے چپٹر پڑھتے جائیں گے تو اب ایک سیکونس وائز اس کی چلیں گی ویڈیوز ٹھیک ہے ساری تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر ٹری ہے ہمارے پاس الیمنٹری ٹرانسیڈینٹل فانکشنز جی اب دیکھیں یہ ٹرانسیڈینٹل فانکشنز کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں آ فانکشن ویچ اس نوٹ این الجبرک فانکشن اس نوان ایس ٹرانسیڈینٹل فانکشنز تو کوئی بھی فانکشن جو الیجبرک نہیں ہوگا اس کو بولتے ہیں ٹرانسیڈینٹل فانکشن ان کا ٹرانسیڈینٹل فانکشنز بول لیں ٹھیک ہے اس کی ایکزیمپلز ہیں یہ ایکسپونینشل فانکشنز ہے جس میں ٹرگنومیٹرک فانکشن دیں ہائپربولک اور لگریتھمک فانکشن تو یہ فوری فانکشنز ہم نے پڑنے ہیں اس پورے چپٹر میں آج ہم اس ویڈیو میں اپنا فرسٹ فانکشنز کے بارے میں پڑیں گے دی ایکسپونینشل فانکشنز we know that for real values of x x کی real values کے لیے ایکسپونینشل فانکشن اس کی ایکول ہوتا ہے اسی طرح جو ایکسپونینشل فانکشن ہوتے ہیں ان دی کمپلیکس ڈومین میں وہ کیا ہوتے ہیں اگر ہم اس x کو ریپلیس کر دیں کس سے z سے تو وہ یہ ہو جائے گا یہ ایکسپونینشل فانکشن ان دی کمپلیکس ڈومین ہے ایکسپونینشل فانکشن n is equal to 0 سے infinity zn over n فیکٹوریل اب یہ کیا ہے یہ کنورج کب کرے گا جب n tends to infinity ہوگا پھر یہ ایکسپونینشل فانکشن کس کے ایکول ہوگا اس کے ایکول ہوگا یہ فارمول آف کنورجنس آپ کہہ لیں ٹھیک ہے سمیشن کی فارم میں دیا ہوا ہے یہ ایکسپونینشل فانکشن e کی پاور z is equal to e کی پاور x پلس ایوٹا y z is equal to x پلس ایوٹا y is equal to ایوٹا y کو ہم اسی طرح لکھتے ہیں e کی پاور ایوٹا y کیا ہے isler's formula یہ ایک سویس میتھمیٹیشن لیونارڈ isler نے انٹروڈیوز کروایا تھا یہ اس کے ایکول ہوتا ہے next e کی پاور z کا ایدھر مور لیا تو is equal to e کی پاور x اسی طرح رہا تو اس پہ موڈ لے لیا اب موڈ ہم کسی بھی چیز کا کس طرح لیتے ہیں جس طرح میں r کا موڈ لوں تو وہ کس طرح ہوگا square root x square plus y square اسی طرح ہوتا ہے اس کا موڈ تو اسی طرح یہاں دیکھیں e کی پاور ایوٹا y کوز y اور سائن y کی ایکول ہے تو یہاں سے کوز square y اور سائن square y اور اس کے اوپر square root square root کی value اس طرح لکھ دیا 1 by 2 اب یہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایوٹا کا square بھی ہونا چاہیے تھا تو یہ مائنس ہو جاتا ٹھیک ہے تو دیکھیں ہم صرف x اور y کا square لیتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے ایوٹا کا sign تو ہم لیتے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس function x plus a y ہوتا ہے تو ہم just x کا اور y کا square لیتے ہیں تو اسی طرح یہاں کوز اور sign کا square لی ہے تو اس طرح سے ایوٹا کا نہیں square آئے گا صرف real اور imaginary part کا آتا ہے یہ term اس کے پوری term کا نہیں آتا is equal to e کی پاور x ایسے ہی اور یہ سارا اس کے equal ہے 1 کے equal ہے تو 1 کی پاور 0 سے and amplitude of e کی پاور z is y next جہاں سے اس کی پروپرٹیز دیکھلیں exponential functions کی یہ پروپرٹی 1 ہے e کی پاور z is equal to 1 plus اس کی series open کی ہوئی ہے convergence of e کی پاور z un دیکھلیں zn over n factorial کی equal ہے اور un plus 1 is equal to zn plus 1 over n plus 1 factorial کی equal ہے تو دیکھیں جب اس کے نیچے اس کو divide کیا تو یہ کیا بن گیا n factorial اوپر آ گیا ٹھیک ہے multiply ہو کے الٹ جاتی ہے n factorial over zn بن گیا یہاں سے دیکھیں اب یہ اوپر والی term اسی طرح رہی ہے n factorial نیچے جو آپ کو نظر آ رہا ہے n plus 1 factorial اس کو تھوڑا سا open کر دیا n plus 1 into n factorial پہ لاکے stop کر دیا تو وہ n factorial اس n factorial سے cancel ہو جائے گا اور اوپر یہ جو zn ہے یہ ایک zn سے cancel ہو جائے گا z کی پاور 1 بچی تو وہ z over اور یہاں سے n plus 1 اس طرح سے آیا ہے یہ تو یہ approach کرے گا 0 کو کب کرے گا approach 0 کو جب n کیا کرے گا tends to infinity ہو گا اگر ہم n کی جگہ پہ infinity پٹ کریں گے 1 plus infinity کیا ہوتا ہے infinity تو something over infinity کیا ہو گیا 0 ہو گیا تو for all finite z تو وہی بات انہوں نے نیچے لکھو ہے یہ بائے dLember threshold test ہے e کی پاور z is define the whole z plane ٹھیک ہے approach کر گیا 0 کو absolutely convergent ہو گیا ہم جانتے ہیں کہ less than 1 آئے تو converge کرتا ہے لیا ہے exponential function کو اس طرح لکھ لیں اس طرح لکھ لیں ایک بات ہے e کی پاور z is equal to دونوں equal next آپ پہ یہ property 2 دیکھیں addition theorem ہے proof that exponential of z1 plus z2 is equal to exponential of z1 multiply exponential of z2 تو اس کا proof دیکھ لیں ہم نے ابھی exponential of z کی series دیکھی کہ اس کے equal ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے یاد رکھنی ہے جسے آپ formulas کو یاد رکھتے ہیں تو یہاں سے exponential of z1 وہ z1 z1 لگا دیا اور z2 کے حساب سے یہ z2 کی series open کر دی ٹھیک ہے e کی پاور z2 next یہاں سے دیکھیں اب یہ ہماری مرضی ہے ہم left hand side کو لے لیں right hand side proof کر لیں اس right hand side کو پکڑ لیں left hand side proof کر لیں تو انہوں نے کیا کیا ہوئے انہوں نے right hand side کو لیا ہوئے multiply ہو رہے ہیں جس میں دو exponential functions اور اس کو کس کے equal proof کیا ہوئے اس کے equal proof کیا ہوئے exponential of z1 plus z2 تو یہ کی بات ہے جس طرح بک میں کیا ہوئے اس طرح شاید آپ کو difficulty آئے آپ سے نہ ہو اس طرح سے multiply ہو کے یہ چیز نہ بنے تو ہم کیا کرتے ہیں left hand side کو exponential of z1 plus z2 اس کو اس طرح لکھ ہے تو یہ اور یہ ایک چیز اب دیکھیں بک میں آپ نے یہ formula پڑھا ایک exponential function اس کے equal 1 plus z plus z square اب آپ یہ ذہن میں رکھیں اور دیکھتے جائیں یہاں ایک power z1 plus z2 اس پورے function کو آپ mind z consider کریں اور اس لحاظ سے اس کا formula open کرتے ہیں 1 plus یہ پورا میں نے کیا لے لیا z z1 plus z2 یہ سارا کیا ہے 1 plus z plus formula میں بک میں بھی دیکھتے جائیں ٹھیک next z square over 2 factorial ہے تو ہم کیا کریں z1 z z1 plus z2 تو اس کا square over 2 factorial 2 factorial z1 plus z2 اور اس کی cube over 3 factorial اسی طرح آپ to son اب اس میں سے کیا کرنا ہے 1 plus z1 plus z2 کو پہلے اسی طرح لکھیں plus اس کا square open کر دیں z1 کا square plus z2 کا square plus 2 z1 z2 ٹھیک ہے ہم 2 تک کی open کر رہے ہیں وہ آگے نہیں جا رہے تو یہ plus ون کا square over اس 2 factorial کو سب سے آپ ود کر دیں divide z2 square over 2 factorial ٹھیک ہے اور plus 2 z1 z2 over 2 factorial تو یہ 2 تو اس 2 factorial سے cancel ہو گیا ٹھیک ہے 2 factorial 2 ہی ہوتا ہے اور plus up to son اب یہاں سے دیکھیں ہمارے پاس کیا آیا 1 plus z1 میرے پاس یہ آگیا دیکھیں یہ ہم نے پورا ایک formula open کیا تو اس کو ایک bracket میں رکھ لیتے ہیں ہم اپنی سٹام کو ٹھیک ہے تو اس طرح سے plus up to son دیکھیں دیسے آپ الہدہ کر سکتے 1 plus z1 plus z1 square over 2 factorial مطلب z1 z1 والی terms کو ایک ساتھ تو یہ کیا جائے گا 1 plus z1 plus z1 square over 2 factorial plus up to son تو یہ ایک میں نے پرلی پریکٹ میں اور دوسرے کیا جائے گا 1 plus z2 plus z2 square over 2 factorial اور plus up to son اب دیکھیں یہ آپ کس کی expansion ہے e z2 کی expansion ہے تو ہمارا proof ہونی گیا e z1 into e z2 kis equal e z1 plus z2 اگر آپ کو یہ بک میں مشکل لگتا تو آپ اس طرح کر لیں ٹھیک ہے نیچے سے اوپر کی ساتھ پر شروع کریں تو اس کے بعد اس کی generalization دیکھ لیں اب ہم نے اب پروف کیا کہ e z1 z2 z1 exponential function x multiply ہو تو e z1 z1 z2 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 z1 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 پتہ چلا کہ اگر ہم دو exponential function کو multiply کرویں تو ہمیشہ کیا آئے گا non zero آئے گا چاہے اس کی power zero ہی کیوں نہ ہو so none of these two is zero hence e z1 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 آئے گا negative اور اگر e1 میں ہو تو answer positive میں آئے گا تو ادھر سے positive اور negative دونوں values آرہی ہیں تو اس لئے cos n pi کو minus 1 کی power n لکھا اب دیکھیں next ہم نے n کو کیا لے لیا e1 لے لیا that is n is equal to 2 k اب دیکھیں k چاہے order e1 0 1 2 کچھ بھی ہو جب 2 کے ساتھ multiply ہوگا تو e1 term بنے گی تو e1 اوپر power minus 1 کی power e1 ہوگی تو یہ answer دے 1 آجے گا x x is equal to کیا کر dیا x کو کیا کر dیا 0 تو e کی power 0 کیا ہوتا 1 یہاں سے y equal to 2 k pi یہاں n کی جگہ پہ value put دی تو y equal to 2 k pi اب دیکھیں z ہمارے پاس x plus iota y to us put x x ہم نے proof ہم نے کرنا ہے 1 کیونکہ انہوں نے if and only if کی condition دی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو اب ہم نے یہ given دیا و اور اس کو proof کرنا ہے تو 2 k pi iota is equal to is is y k iota sin y same اس طرقے سے cos 2 k pi plus iota sin 2 k pi اور یہاں کیا ہیں یہاں 0 ہے تو وہی چیز یہ ہمارے پاس کس کے equal 1 کے equal اور یہ سارا پات 0 کے equal ہے تو 1 plus 0 iota is equal to 1 آگیا تو hence e k z equal to 1 یہ proof ہو گیا if and only if z equal to 2 pi iota ہوگا تو یہ easy proof تھا next property 4 پہ جائے گا تو 1 رہ جائے گا تو ہم نے یہ proof کرنا e ki power is equal to kuch b نہیں کیا آگر z x plus y equal to z 1 kis equal ho ab یہاں دیکھیں real part کو x 1 minus x 2 plus y 1 minus y 2 کو x 1 to 1 exponential ki power real کو الہدہ کر لیا اور imaginary کو انہوں نے open کر دیا ٹھیک e power y 1 minus y 2 کو اس open کریں گے iler formula cause y 1 minus y 2 plus y is pors y 1 minus y 2 کو تو یہ iler formula لگائے is equal to 1 plus 0 y کیونکہ یہاں real party just ہمیں نظر آ رہا ہے 1 اور imaginary care 0 y اس کو بھی اسی طرح compare کریں exponential کو اندر multiply کرو دونوں کے ساتھ تو یہ equal to 1 کے equal آجے گا اور یہ imaginary part کس equal آجے گا 0 کے equal آجے گا تو وہ ہی تو equations بنائی from equation 2 سے دیکھ لیں دو multiply ہو رہے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک تو 0 ہوگا تو دیکھیں ایک power is equal to 0 اب اس میں سے exponential part تو کبھی بھی 0 نہیں ہو سکتا ہمیں پتہ ایک پاور میں 0 بھی آجے تو بھی 1 answer دیتا ہے ٹھیک تو یہ sin y1 minus y2 ہوگا 0 اور یہ y1 minus y2 is equal to n pi یہ ہم نے یہاں کافی explain کیا ٹھیک n pi پہ یہ دیتا 0 value دیتا تو put کر دیں گے y1 minus y2 کی جگہ پہ n pi put دیں گے تو e ki power x1 minus x2 cos n pi is equal to 1 وہ ہی سارا کام کر رہے ہیں جو ہم نے سمجھ ہے ٹھیک e ki power x1 minus x2 here minus 1 power n angle n to power n now e 1 n is equal to 1 this one koo e kia power 0 this is equal to e 0 here see e two side cancel x1 minus x2 0 which implies that x1 is equal to x2 z1 minus z2 is equal to kis equal to is equal x1 minus x2 we have here z1 minus z2 x1 plus x2 is real z real part and imaginary which we have done here x1 minus x2 equal 0 equal here we have equal here y1 minus y2 n pi n pi here n kia n kia n kia n kia t pi is z1 equal to plus 2 pi iota to y 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 پریوڈک فنکشن جی پریوڈک فنکشن ہم پڑھ کے آئے ہیں پیچھلی کلاسز میں اب فنکشن f of z is set to be periodic if there exist a non zero constant lambda such that f of z plus lambda is equal to f of z thus lambda is called the period of the function اگر ہم کسی بھی فنکشن میں f of z میں کوئی non zero constant ٹھیک ہے کمپلیکس کوئی non zero constant lambda add کر دیں کوئی بھی یہاں تو lambda لیا ہونا آپ کچھ بھی add کروا سکتے ہیں پی ٹی ایف کوئی بھی non zero constant تو وہ equal i itself function کے ٹھیک ہے f of z کے equal i تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے add کروا ہے non zero constant یہ کیا ہے اس function کا اس function کا کیا ہے یہ period ہے تو یہاں دیکھیں f of z is equal to جسنا sign کا period 2pi ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح دیکھیں f of z is equal to e کی power z ہے then یہاں دیکھیں f of z plus lambda is equal to کس کی equal i itself function کی equal ہے اگر ہم اس میں کچھ بھی add کروا دیں تو implies that یہاں دیکھیں function کس کے equal یہاں تھا e کی power z کے equal اب e کی power z بھی کب periodic ہوگا اگر e کی power z میں کیا add کروا دیں lambda کو non zero constant add کروا دیں is equal to تو یہ کس کے equal ہے e کی power z کے equal ہے پھر ہم کہیں گے کہ یہ period ہے lambda اس کا period ہے اس function کا تو اب اس میں put کرنا ہے z کو کیا 0 then e کی power lambda یہاں z کی جگہ پہ 0 put کیا تو e کی power lambda is equal to 1 because e کی power 0 1 ہوتا ہے next یہاں سے lambda کو یہ اوپر جو power میں ہے یہ lambda آپ کو یہ lambda ہے ٹھیک ہے lambda is equal to alpha plus iota beta اس طرح کا functions کیا ہو کون سا ہوتا ہے complex کیونکہ ہمیں انہوں نے پہتا ہے تھا کہ non zero constant add کروانا ہے lambda جو کہ کیا ہو complex ہو then e کی power دیکھیں lambda کی جگہ پہ یہ complex value put کر دیں اس کی lambda کی ٹھیک ہے alpha plus iota beta is equal to 1 تو یہاں سے دیکھیں e کی power alpha ان کو split کر دیا e کی power میں دو چیزیں add کر ہو رہی ہیں تو ان کو اس طرح لکھ سکتے ہیں e کی power alpha اور e کی power iota beta تو iota beta کو آگے expand کر دیا ٹھیک ہے alert formula لگا دیا کہ cos beta plus iota sin beta is equal to 1 next یہاں سے e کی power alpha اندر multiply ہوا cos beta is equal to 1 اور e کی power alpha sin beta is equal to کس کی equal آجے گا zero کی equal آجے گا کیونکہ imaginary part بھی کیا ہے zero ہے یہ equation 2 اور 3 بن گئے from 3 سے دیکھیں e کی power alpha تو کبھی بھی 0 نہیں ہو گئے ہم پیچھے کافی fix plane کیا ہے sin beta کو ہم zero رکھیں گے تو جب sin beta is equal to zero ہوگا تو یہاں سے beta is equal to کیا آجے گا n pi آجے گا تو n is equal to آپ کے پاس یہاں بے شک اس میں put کر کے دیکھنا ہے ٹھیک ہے minus pi minus 2 pi اس میں ادھر put کر کے دیکھیں beta کی جگہ پہ تو آپ pi کی جگہ پہ جب minus pi minus 2 into 180 سارا put کریں گے تو آپ کا zero ہی آئے گا اب دیکھیں beta is equal to n pi تو اس کو put کرنا ہے into equation ہماری یہ تھی تو ادھر put کرنا ہے وہی سارا کام ہے نا جو ہم نے اس میں کیا تھا اس میں کیا تھا مطلب ایک دوسری کو solve کر کے اس کو first میں put کرنا ہوتا ہے تو e کی پاور alpha cause into کیا ہو جائے گا n pi is ہو جائے گا cause into n pi ہو جائے گا is equal to 1 تو یہاں سے cause n pi کو کیا لے لیا minus 1 کی power n is equal to 1 n should be even تو n کو even لے لیا تاکہ یہ ختم ہو جائے 1 آجائے ٹھیک ہے e کی پاور alpha پھر رہ گیا تو e کی پاور alpha is equal to 1 ٹھیک ہے یہ ختم ہو گیا یہاں ان کی جگہ پہ آپ کوئی بھی even value 2 put کرو تو minus 1 کی power 2 کیا ہوتا ہے 1 تو 1 multiply e کی پاور alpha تو e کی پاور alpha تو is equal to 1 اب اس کے بعد دیکھیں اس 1 کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں e کی پاور 0 تو یہاں سے alpha کس کے equal آگیا 0 کی equal آگیا lambda is equal to complex number ہم نے اس کے equal لیا تھا تو alpha 0 آیا 0 put کیا بیٹا آپ کے پاس 2k pi آیا ایوٹا یہ در سے کیا پتا چلا کہ e کی پاور جو z ہے یہ is periodic of period 2k pi آئیوٹا which is a pure imaginary number یہ pure imaginary number ہے ٹھیک ہے نیکس یہاں سے دیکھیں یہ periodic function اب ہو گیا because f of z plus lambda is equal لیکن اس کے equal f of z function کے equal آیا اس کو کس کے equal لیا تھا e کی پاور z پلس lambda کیونکہ f of z کو ہم نے لیا تھا e کی پاور z تو جب e کی پاور z کیا تو اس میں بھی lambda add کروا is equal to z پلس اور یہ lambda کی value ہماری کیا ہی ہے 2k pi آئیوٹا تو اس کو جسٹ پٹنگ کی ادھر سے e کی پاور z equal ہے اور formula open کیا ٹھیک ہے which is equal to e کی پاور z اب یہ e کی پاور z کس طرح ہے یہ آپ کچھ بھی put کر لیں کہ ایک ہی جگہ پہ 1, 2, 4, 6 تو یہ کیا value دے گا 1 answer دے گا ادھر اور یہاں آپ جو بھی put کریں گے کہ ایک ہی جگہ پہ minus 1, minus 2, 3, 4, 6 positive میں یا negative میں تو یہ ہمارے پاس 0 answer آئے گا اس کا ہی ساری time کا تو آئے گا 0 اور یہ 1 تو e کی پاور z نہیں y equal تو equal to e کی پاور z آئے اگر k کو 1 رکھیں گے تو lambda کیا ہو جائے گا 2 pi ayota is it simple fundamental اور primitive period تو ادھر periods ہر کس طرح نکلیں گے 2 k 2 pi k k کی جگہ پہ کیا put کریں گے 2, 2 put کریں گے تو 2, 2 is a 4 4 pi ayota اسی طرح k کی جگہ پہ کیا put کریں گے 3 تو 2, 3 is a 6 6 pi ayota اسی طرح k کی جگہ 4 put کریں گے تو 4, 2 is a 8 8 pi تو یہ دوسرے ادھر periods نکالے ہوئے ہیں اس کے property 6 دیکھ لیں proofed at e کی پاور یہ دونوں یہ اس کو اس کے equal proof کرنا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے left hand side e کی پاور z دیکھیں ہم ان کیا y equal to left hand side z اس کے equal x plus ayota y e کی پاور z into e کی پاور ayota y اس کو open کر دیا cause y plus ayota y کا فرمولر لگایا سائن چینج ہوگا imaginary والی term کا ہمارے پاس یہ left hand side ہم نے proof کر دی اس کے equal آئی اس کے بعد right hand side اس کو لے لیں اس کو e کی پاور z ہمارے پاس x plus ayota y ہوتا ہے تو یہ چونکہ اوپر بار ہے تو x minus ayota y تو e کی پاور x into e کی پاور minus ayota y اس طرح لکھا اس کو بھی open کر دیا cause minus y plus ayota sign minus y کیونکہ minus ayota y تو اب دیکھیں cause تو negative sign کو absorb کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو جائے گا cause y اور sign کا باہی لکھا جاتا ہے تو minus ayota sign y e کی پاور z bar کے equal ہے تو دیکھیں یہ side right hand side اور یہ side دونوں equal نہیں تو یہاں سے proof ہو گیا کہ دونوں equal ہیں تو اس طرح سے یہ property 60 next is کا remark ہے e کی پاور the bar is not an analytic function ٹھیک ہے تو یہ analytic function نہیں ہے تو الحمدلللہ ہم نے exponential functions کے بارے میں پڑھا اس ویڈیو میں تو next ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس chapter کے second function کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ trigonometric functions ہیں تو next ویڈیو تک اپنا دھیر سارا خیال رکھے دعاوں میں یاد رکھے پڑھتے رہیے سیکھتے رہیے اللہ حافظ